بائی ٹیسٹ میں جب نیوزی لینڈ نے بولنگ شروع کی تو فاسٹ بولرز کے لیے وکٹ لینا مشکل ہو گیا تھا اوپنر مایاک اکروال جنہوں نے سنچری سکور کی وہ شبھام گل کے ساتھ سی سپلائی ہوئی دیوار بن گئے تھے ایسے میں اجاز پٹیل نے بھارتی مورچہ میں شگاف ڈالا اور پہلی وکٹ حاصل کی لیکن ان کی اگلی دس گیندوں نے تو میچ کا رنگ ہی بدل دیا تھا پہلے انہوں نے چتیش پجارہ کو بولڈ کیا اور پھر صرف چار گیندوں کے بعد ورات کوہلی کو الوی ڈویو کر دیا اور وہ دونوں سیفر پر ہی آؤٹ ہو گئے تھے انہوں نے جب ہفتے کو میچ کے دوسرے دن کی دوپیر کو بھارت کے محمد سراج کو آؤٹ کیا تو وہی کینگز میں دس وکٹ لینے والے تیسرے بولر بن گئے مبئی میں پیدا ہونے والے اجاز پٹیل آٹھ سال کی عمر میں نیوزی لینڈ منتقل ہو گئے تھے جہاں اپنے انکل کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے سکول میں کرکٹ شروع کی ان کے والدین کا تعلق گجرات کے ایک مسلم خاندان سے ہے لیکن اپنے کام کی وجہ سے وہ ممبئی آ گئے تھے جہاں 1988 میں پیدا ہوئے جس کے بعد 1996 میں وہ نیوزی لینڈ منتقل ہو گئے تھے اجاز پٹیل نے اب تک صرف دس ٹیسٹ کھیلے ہیں اور انتیس وکٹس لے سکے ہیں لیکن گیرون ٹیسٹ ان کو تاریخ کا حساب بنا گیا جس میں انہوں نے ایک ایننگز میں بھارت کے خلاف دس وکٹیں لے کر اپنا ازاز حاصل کیا موجودہ سیریز کے لیے بھارت آنے سے قبل وہ کئی دفعہ ممبئی آ چکے تھے لیکن کبھی اپنے بھائی شہر میں کھیل نہ سکے تھے ممبئی کی تاریخی وان کھنڈر سٹیڈیم میں کھیلنا ان کی آرزو تھی جس کے لیے ان کو بہت انتظار تھا دو روز قبل جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ ممبئی میں کھیلتی ہوئے کیسا لگ رہا ہے تو انہوں نے اسے زندگی کا سب سے اہم واقعہ قرار دیا تھا اس سے پہلے یہ ازاز جم لے کر اور انڈیا کے انیل کمبلے کے پاس تھا انیل کمبلے نے یہ ازاز پاکستان کے خلاف حاصل کیا تھا یعنی پاکستان کے خلاف ایک ٹیسٹ کھیل جا رہا تھا جس میں انیل کمبلے نے اپنی تباہ کون بولنگ کی اور انہوں نے پاکستان کے دس کلاڑیوں کو ایک ایننگز میں آؤٹ کیا اور یہ ازاز اپنے نام کیا تھا اس سے پہلے یہ ازاز انگلنڈ کے جم لے کر کے پاس تھا جنہوں نے دس وکٹس ایک ایننگز میں لی تھی اب یہ ازاز تیسرے بولر کے پاس چلا گیا ہے جن کا نام اجاز پٹیل ہے اور اجاز پٹیل نے آج ہفتے والے دن انڈیا کے خلاف ون کھنڈے سٹیڈیم میں یہ ازاز حاصل کیا ہے اور یہ ازاز حاصل کرنے پر جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں